پندرہ اکتوبر سے لاپتا ہوئے گوپال کے شب کو لاواری سمجھ کر پولیس نے اس کا دہا سنسکار کر دیا ہے وہیں دوسری اور مرتک کے پریجن اس سے بے خبر ہے معاملہ سندر نگر کی پلوڈ پنچائت کا ہے بتایا جاتا ہے کہ پندرہ اکتوبر سے چوبیس سال کا گوپال لاپتا بتایا جارہا تھا وہ دو دوستوں کے ساتھ منالی میں کھومنے گیا تھا سترہ اکتوبر کے روتانگ گررے پر گوپال کا شب ملا تھا جسے پولیس نے لاواری سمجھ کر اس کا دہا سنسکار کر دیا ادھر اس ماملے میں مرتک گوپال کے پریجنوں نے بی ایس ایل تھانا کالونی میں ہنگامہ کیا پریجنوں کا پولیس پر آروپ ہے کہ انہوں نے شکایت کے بعد بھی ماملہ درج نہیں کیا ہے پریجنوں نے کہا کہ انہوں نے سترہ اکتوبر کو پولیس میں شکایت کی تھی وہیں انہوں نے دو یوکوں پر ہتیا کا آروپ لگایا ہے پولیس کی لاپروہی کے کان گرامینوں میں بھاری آکروش ہے گرامینوں نے پولیس کو شیطاپ نہیں دی ہے کہ اگر جلد آروپیوں کو گرفتار نہیں کیا گیا تو وہ چکا چام کریں گے گرامینوں نے پولیس کے پاس کب شکایت درد کروئے گی ستارہ تاریخوں آئی تھی میں انہوں نے بولا دو دن بیٹھ کرو دو دن میں بہت دی رہی وہیں بی ایس ال تھانہ پر بھاری نے کہا کہ گرامینوں کے آروپ بے بنیاند ہے پریشنوں کی شکایت پر آج وکی وپنکو کے خلاف ماملہ درج کیا گیا ہے دونوں کو پکڑنے کے لیے ٹیم روانہ ہوئی ہے پولیس کے پاس پہلے 23 تاریکوں گمشودکی کی ریپورٹ آئی تھی جس میں چھانوین کی گئی تھی کے چینل کے لیے سندنگر سے ویجائی شرما کی ریپورٹ